اسلام علیکم جی میں ہوں نجمالحسن باجبہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمد دیں ناظرین اکرام آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت تحریک ادم اعتماد کا مسئلہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور اس وقت وزرعظم عمران خان کا بچ جانا اس تحریک ادم اعتماد سے یقینی طور پر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں بچ سکیں گے لیکن بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں وہ بچ سکتے ہیں اور ان میں بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں اور جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وزرعظم عمران خان کو اس وقت جو دو سمو مالک ہے وہ نہیں ہٹتے ہوئے ہیں وہ نہیں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے اور ان میں سے دو بڑے ملک ہیں جن میں ایک سعودی عرب ہے اور ایک چین ہے یہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان میں سٹیبلیٹی رہے اور پاکستان کے وزرعظم کے طور پر عمران خان ہی کیری کریں کیونکہ اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں بہت زیادہ باتیں ہوئیں بہت زیادہ لوگوں نے کہا دیکھیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ یہاں پہ آ چکے ہیں تو انہوں نے عمران خان کی مدد کے لیے بات کی ہے پھر چین کے وزیر خارجہ یہاں پہ آ چکے ہیں تو انہوں نے عمران خان کی مدد کے لیے بات کی ہے لیکن کوئی ایسی کٹیگوریکلی کوئی ایسی چیز ہمیں ہمارے سامنے نظر نہیں آئی تھی جس کے اوپر ہم یہ ریپورٹ کر سکتے اور بتا سکتے کہ ییس یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس بارے ہیں بات کر رہے ہیں لیکن اب ایک انتہائی اہم پوائنٹ سامنے آ چکا ہے ایک اہم بات سامنے آ چکی ہے اور اس سے یہ لگتا ہے کہ ییس جو چین کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے صدر یی کا پیغام جو ہے وہ یہاں پہ پہنچایا اور نہ صرف اس کے اوپر بات کی ہے بلکہ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر ہیں ان کو ایک خاص اور واضح پیغام پہنچا دیا ہے اس کو خاص طور پر یہ جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو چینی میڈیا نے بہت دکھا ہے اور خاص طور پر میں آپ کو بتا دوں تو ینوہ جو نیوز ایجنسی ہے اس نے اس کے اوپر مسلسل ریپورٹنگ کیا ہے کل رات بھی اس نے فور پوائنٹس کے حوالے سے خبر دی تھی اور آج صبح بھی انہوں نے اس کے بارے میں خبر دی ہے جو ابھی آپ کو ان مشترکہ علامیہ سے نہیں ملے گا جو آپ کو جو پاکستان جاری کر رہا ہے سٹیٹمنٹ اس سے نہیں ملے گا وہ ساری چیزیں آپ کو ان کی چینی میڈیا سے اور نیوز ایجنسی سے مل جائیں گی ابھی آج بھی انہوں نے جو ڈیٹیل اس کے اوپر خبر کی ہے کہ چائنہ پاکستان اس پر بھی بہت ساری چیزوں کا خلاصہ ہوئے اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اندر خانہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو شاہ محمود قریشی جو مل رہے ہیں چینی وزیر خارجہ کے ساتھ تو وہاں پر کیا باتیں ہو رہی ہیں اب دیکھئے میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنے والا ہوں ویسے تو بہت زیادہ انہوں نے میسیجز بھی دیئے بہت ساری باتیں بھی ہوئیں بہت زیادہ ویریس فیلز کے بارے میں بھی بات کی گئی اور بہت ساری چیزوں کے اوپر دستخط کرنے کی بات کی گئی آگے چل کے امپورٹ کے بارے میں بات کی گئی کہ پاکستان سے امپورٹس بھی بڑھانی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر انڈیا کے بارے میں امریکہ کے بارے میں نام لیے بغیر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں لیکن خاص طور پر جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ تھا کہ عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ چین جیسا مل کسی کے اندرونی سیاست کے بارے میں بات کرے یا اندرونی سیاست میں پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بات کرے لیکن یہاں پر چینی وزیر خارجہ نے کچھ کہا اور انہیں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پٹیکلرلی پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ آپس میں سٹرینٹن کریں گی کوپریشن کو اور یونٹی کو دکھائیں گی تاکہ کیا ہو تو انہیس دی پولیٹیکل سٹیبلیٹی یہاں پر سٹیبلیٹی کو قائم رکھا جا سکے اب اس بات کا مطلب کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ چینی وزیر خارجہ آکے کہیں کہ بھئی امران خان کو چلنے دو اسی لینگویج میں بات کی جاتی ہے اور اس بات کا مقصد کیا ہے مطلب جتنے بڑے تجزیہ کار ہیں انٹرناشنلی وہ پٹیکلرلی اس پوائنٹ کو اور جو چینی وزیر خارجہ نے کہا اس کو اس طرح حضور میں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں دیکھئے چین اس وقت یہ چاہتا ہے کہ کسی قسم کی انسٹیبلیٹی پاکستان کے اندر نہ ہو اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو پاکستان کے اندر سی پیک سی پیک کے اوپر پہلے ہی بڑے مسئلے مسائل رہے ہیں آخر کار جب امران خان کے ساتھ تمام چیزیں تیہ ہو چکی ہیں سب کچھ تیہ ہو چکا ہے پلین کے مطابق ساری چیزیں چلنی ہیں تو چین کیوں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی طور پر ادم استعقام ہو اور سیاسی طور پر ایک تبدیلی آج ہے جس سے دوبارہ نئے سیرے سے انہیں نئی باتیں کرنی پڑیں نئی ملاقاتیں کرنی پڑیں اس سے جو سی پیک ہے وہ بہت دور ہوتا چلے جائے گا اور نہ صرف یہ دیکھیں چین یہ ہمیشہ سے چاہتا رہا ہے کہ کبھی بھی مطلب اگر وہ کسی ملک میں اگر وہ کر بھی رہے ہیں اپنی انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم آپ یہ گارنٹی ضرور دیں کہ آپ کے ہاں سٹیبلیٹی رہے گی جیسے کہ آپ دیکھیں پاکستان نے جو انہوں نے اس چیز کو بڑا سراحہ ہے کہ پاکستان نے دہشتگردی کو کنٹرول کیا وہ دسوالہ معاملہ اور سارے معاملات پر انہوں نے کہا ہم بڑے مطمئن ہیں اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر انسٹیبلیٹی ہو اور انہوں نے تمام پولٹیکل پارٹیز کو اور دیکھیں چین کی بات کو ٹالنا یا چین کی بات کو آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں آگے چل کر اگر نون لیگ کی بھی گورمٹ آتی ہے یا پی پی کی گورمٹ آتی ہے یا کسی بھی گورمٹ آتی ہے تو آپ چین کا سامنے سیدھا سیدھا نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو ان کی بات جو ہے وہ مان نہیں پڑے گی اور نہ صرف یہ دوسری یہ اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل سینریو بن رہا ہے وہاں پر آپ کو ایک ایسی قیادت چاہیے اور جس پہ جو ہے نا وہ انہوں نے بڑی کھل کے بات کیا انہیں کہا جی چائنا hopes that پاکستان get more deeply involved in چائنا's new development landscape with further convergence of interest اور وہ یہ کہنے ہیں کہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان مزید deeply involved ہو کیونکہ جتنے انٹرس تبدیل ہو رہے ہیں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے involved ہو سکے یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جہاں پر چائنا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے چیزیں دیکھیں افغانستان کا مسئلہ ہے یوکرین کا مسئلہ ہے اور پھر new world order کی باتیں کی جا رہی ہیں جو بیڈن بزاعت ہے خود new world order کی بات کر رہے ہیں تو چین کا جو سب سے قریبی پارٹنر ہے وہ ان ساری چیزوں پر توجہ دینے کی بجائے اگر اس کے وزیعظم کو یہاں پر ادم اعتماد جیسے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو involve کرنا پڑے ہیں چیزیں خراب ہوں تو definitely چین جو ہے وہ اس بارے میں insecure ہوگا اور پھر دیکھئے شاہ محمود قریشی نے بھی اس پہ کہہ دیا اور اس کو بھی چینی میڈیا نے as it is report کیا ہے شاہ محمود قریشی نے اس بات پہ یہ چین کو یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان اور چائنا's relations are their best in history شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تاریخ میں اپنی بلند ترین سطح پر ہے یعنی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے اچھے تعلقات پاکستان اور چین کے رہے ہوں جتنے اچھے تعلقات اب ہیں اب دیکھئے بہت ساری وجوہات ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوائیسی جب ہوا کرتی تھی ہیں اس طرح کے conferences تو ہمارا جو prime minister ہے وہ بیٹھ کے گھڑی ٹھیک کیا کرتا تھا یا پانی کے جو ہے نا وہ گھونٹ لیا کرتا تھا میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں اس سے پہلے تمام لوگ کی بات کر رہا ہوں اب جو ہے نا وہ چیزیں تبدیل ہیں اب دیکھئے چین کے لیے پاکستان نے کتنے بولڈ قدم اٹھائے ہیں پوری دنیا اس بارے میں خلاف تھی ہم ونٹر اولمپکس میں چلے گئے پوری دنیا جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی کہ بھائی روس کو آپ کنڈیم کریں ہم نے چین کی بات مان کے اور چین کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے ہم نے کنڈیم نہیں کیا ہم یو این جیے سے ابسٹین رہے مطلب یہ ساری چیزیں چین کو نظر آتی ہیں کہ کم از کام ایک لمبے عرصے کے بعد ایک ایسا بندہ پاکستان کے اندر موجود ہے جو ہمارے لیے ایک بولڈ رسیئن لے سکتا ہے بڑے رسیئن لے سکتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے بندے کو تبدیل کر دیا جائے اور کوئی ایسا بندہ دوبارہ آ کے جو ہے نا وہ کرسی وزیراعظم پر بیٹھ جائے جو کہ انفلوینس ہو جائے جس پہ انفلوینس کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو اور وہ انفلوینسٹ ہو کے بڑے بڑے فیصلے نہ کر سکے جس طرح کے فیصلے وزیراعظم عمران خان نے کیے ہیں اور پھر ایک موقع پر نہیں چین کی بات مان کے ہم ان کے دیکھیں نا دیموکریسی کا جو سمیٹ انہوں نے کروایا ہم نہیں گئے تو چین کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں چین کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر بہت زیادہ ہیلپ اوٹ کر سکتا ہے اور چیزیں ہمارے لئے بہتر کر سکتا ہے لہٰذا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست پر چین نے بات کی اور پاکستان کی اندرونی سیاست میں پیغام پہنچایا ہو کہ صدر یہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مطلب انہوں نے دھکے چھوپے لفظوں میں اپنی چین نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سٹیبلیٹی رہے اور وہ سٹیبلیٹی ایک ہی طریقے سے رہ سکتی ہے عدم استحقام اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ سٹیبلیٹی نہیں رہے گی یا پھر وزریادم چلے جاتے ہیں تو وہ سٹیبلیٹی نہیں رہے گی اور اسی سٹیبلیٹی کی چین بات کر رہا ہے اور اسی پیغام کو تمام پولیٹیکل پارٹی تک جو ہے وہ پنچھایا گیا ہے یہ ابھی تک کی اپڈیٹ سے ہم امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو شیئر کریں چیلن کو سبسکرائب کریں خدا حافظ پاکستان زندہ بات